موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں علی ناصر اور بلکم تو در رائٹ کویسچن سن کے اندر دوبارہ فعل ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اور اس سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے ایک بہت ہی اہم رہنما کو جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ بہت عرصے سے منسلک ہیں اس کے علاوہ سن کی سیاست کا ایک بہت بڑا نام سید غوث علی شاہ صاحب سابق وزیر علیہ سن سابق وزیر دفاع اور صدر پاکستان مسلم لیگ نواز سن سر ویلکم ٹو دو شو مہربان سر آج کل تو آپ لوگ بہت خوش ہیں سینٹ کے الیکشن کے اندر بھی خاطر خواہ کامی اقتدار جو ہے اس کی تبدیلی عوام کے رائے سے ہونے چاہیے اس کی تبدیلی وارڈ کے نتیجے میں جو پارٹی جیتے اس کو اقتدار بلے کسی اور ذریعے سے اقتدار کی تبدیلی نہ ہو حالانکہ اس کے لئے ہم بہت تانہ برداشت کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ فرینلی آپوزیشن ہے کوئی فرینلی آپوزیشن نہیں ہم ان کو کٹسائز کرتے ہیں ان کی جو کوتائیاں ہیں وہ ساری ان کو بتاتے ہیں لیکن ہم یہ بھی ضرور کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ایکسٹرا کانسٹلیشنل ایکشن اپروڈ نہیں کریں گے ہم بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے یہ ووٹ کے ذریعے بنا ہے اور اس کی بقا بھی تب تک ہے جب اس ووٹ کی عزت ہوگی سیر مٹم الیکشن کی بات کہاں چلی گی بیچ میں آپ کو بہت زیادہ مٹم الیکشن کے اوپر زور تھا چودری نصار صاحب جو پارلیمنٹی لیڈر بھی ہیں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں وہ بھی بہت کہتے رہے گے مٹم الیکشن کی جانب جاؤ آپ کے قائدین اس تک کے جو مطلب مین آپ کی جو پارٹی کے اندر پالیسی میکرز ہیں وہ ان کا بھی یہی کہنا تھا اب مٹم الیکشن کام تو ختم ہو گئے پانچ سار چودری نصار علی خان ہماری پارٹی کے ایک قسم کے سپوکسمن ہے وہ جو بات کرتا ہے وہ یہی بات ہوتی ہے جسے پارٹی کی پوری اس کو سپوٹ ہے حالات کیونکہ ایسے خراب تھے اور ہیں کہ نئی منڈیج کی ضرورت ہے مٹم الیکشن کی ضرورت ہے تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ حکومت یہ جو موجودہ حکومت ہے موجودہ حکومت پورا کر لے میں ختم ہاتی چاہتا ہوں کہتی ہے میں نے وہ بھلی پر لیکن امپروو کرے وہ حالات کو بہتر کرے کیونکہ چار سال میں کوئی بہتری نہیں ہوئی سر لوگوں کی فرسٹریشن لیول بہت ہائی ہو گئی ہے چار پانچ سال کے اندر حالات کہاں بہتر ہوئے ہیں حالات تو خرابتر ہوتے جارہے ہیں تب ہی میں نے ایک عزق کیا ہم جو فرینلی اپوزیشن لوگ کہتے تھے تو اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ دیکھو ہم نے کبھی بھی ان کی کوتہ ہی کو چھپایا نہیں ہم کٹسائد کرتے ہیں ان کو ایکسپونز کرتے ہیں کہ انہیں یہ غلطی کی ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ میرٹ پر نوکری نہیں دیتے ہیں نوکرییں بکتی ہیں اور مہگائی کا یہ حال ہے کہ ہمارے زمانے میں جو قیمت تھی اٹے کی چینی کی چاولوں کی اسے کئی گناہ زیادہ بڑھ گئی ہے اور یہ ذمہ داری ہوتی ہے حکومت وقت کی کہ اس کو نیچے لائے سر پپلز پارٹی کا تو نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان میں اگلے دن ایک جسے کہتے ہیں اخبار پڑھ رہا تھا یا شاید کوئی جریدہ پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اب تو صرف دکان ہی دکان ہیں نوکرییں بھی بکری ہیں سب کچھ بک رہا ہے سینیٹ کی سیٹیں بھی بکری ہیں یہ کیا سلسلہ ہے ہر چیز بکری ہے یہ کتنی افسوس ٹرک بات ہے میں نے بھی الیکشن کرائی سینیٹ کی ایس چیف پنسن مجال ہے کہ کوئی ایک آدم بھی انگلی اٹھا کے کہے کہ اپنا یہ کسی نے ووٹ خریدا یا بیچا میں یہ چیلنج دیتا ہوں کہ بالکل یہ پوزیشن نہیں تھی سب بلوچستان میں کیا ہوا ووٹ بکیل سیٹیں بکیں بڑا دکھ کی بات ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ جو ہوا بلوچستان میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ بلکہ ایک دھبا ہے ڈیموکرسی کے سر کہتے ہیں روایتی طور پر اسی طرح ہوتا ہے بلوچستان میں ہمیشہ سیٹیں بکتی ہیں نہیں ابھی تو جیسے وہ انگلی جی کہا اوپن ٹوال تو ابھی تو اس ویسے ہوتا ہوگا ضرور پہلے بھی لیکن تھوڑا کوئی ایک کیس کوئی دو کیس کوئی تین کیس اب تو بھائی یہ سارے کے سارے جیسے کہتے ہیں کہ سارے ہمام میں ننگے ہیں تو یہ اس طرح بلوچستان کا لیکن اس کا مطلب پاکستان کے اپا رہا اس میں پہنچنے کے لیے جیب میں پیسے ہونا ضروری ہیں بس اس کے علاوہ اور کوئی مطلب پری ریکوزیٹ نہیں ہے نہیں یہ غلط بات ہے نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑا انٹسٹلستہ کراچی کا اس کی خواہش بڑا پیسے سے خواہش اس کی بڑی خواہش تھی کہ میں سینٹ میں پہنچ جاؤں اور میرے زمانے میں اس نے ہمارے دو تین ایم پی ایز کو قابو کر لیا مجھے جیسے علم ہوا تو میں نے ان کو بلا لیا ایم پی ایز کو اور ان کو کہا کہ اگر میں نے الارٹ کیا ہے جن لوگوں کو اگر ان کا ووٹ کم ہوا تو میں ٹیک ایٹو ٹاسک اور کسی میں نے کہا کہ آپ میں سے کوئی بھی کسی کو پروپوز اور سیکنڈ نہیں کرے گا جو نام پارٹی فیصلہ کرے پارلیمنٹری پارٹی نے فیصلہ کیا کہ فلاہ آدمی سینٹ کے ایک ہمارے ایم پی ای نے نہ کسی کو پروپوز کیا نہ کسی کو سیکنڈ کیا آؤٹسائی سسٹم اور نہ کسی کو وٹ دیا اچھا وہاں پہ کچھ کہہ بھی نہیں سکے وہ لوگ انہوں نے پہلے کہا کہ ہمیں نہیں پتا بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا اور پھر بات میں کچھ کہہ بھی نہیں سکے خاموش رہے بلکل چپتے آپ کی کیا ہو گیا حقیقت تھی آپ نے پائنٹ آؤٹ کر دیا بلکل کر دیا بلکل کر دیا اور رکمہ بھی دیا تو اب چلسلہ کیا ہوگا مستقبل میں کیا مطلب آپ لوگ کس طرح سے پرسو کریں گے اس کو لیمنٹلی پرسو کریں گے علی ناصر صاحب ہم زوردار طریقے سے پرسو کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ جو سسٹم ہے ڈیموکریٹک سسٹم وہ طاقتور بنیں اور جو ویلیوز ہیں سسٹم کے ان کی ریکنیشن ہو اور کوئی آدمی اس سسٹم کے ساتھ پلے نہ کریں اچھا یہ مجھے بتائیں یہ جو ایک ہائپ سی کریئٹ ہوتی رہتی ہے اور میرے خیال پچھلے تین چار سال سے ہائپ کریئٹ ہو رہی ابھی دو تین مہینے رہ گئے ابھی دو دن رہ گئے ابھی چار گھنٹے رہ گئے ابھی پانچ گھنٹے رہ گئے اس قسم کی سیچویشن سے کس طرح باہر نکلیں گے وہ سیچویشن تو اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کی کارکردگی دن بر دن خراب ہوتی جا رہی ہے اگر ان کے اب دیکھیں میں آپ کہوں جیسے کوٹس کا مسئلہ ہے عدالت عظماء سب سے زیادہ پاکستان کی بڑے سے بڑی کوٹ ہے اور حکومت ان کی ڈیریکٹیوز ان کا حکم نہیں مان رہی ہے سر خط لکھیں گے یہ لوگ کہ نہیں لکھیں گے اب اب عدلیہ میں بات رہی ہے میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ ان کو لکھنا ہی پڑے گا لکھنا ہی پڑے گا بلکل اور اگر نہ لکھیں گے نہیں لکھیں گے تو میرے خیال میں اس کے کانسیکوینسز بہت خراب ہوں گے اور یہ کیونکہ کوٹس کے پاس جو اتھارٹی ہے جو پاور ہے جو اختیار ہے انہیں بڑی ریسٹین دکھائی ہے حد سے زیادہ ریسٹین دکھائی ہے لیکن یہ پہمانہ کب تک چلے گا اس طرح تو یہ بڑا نقصان تو ہوگا اگر انہیں میں آگئی آج کی دیریکٹو تو بہت کلیر ہے تو یہ نارو نارو معافی چاہتا ہوں این آر او جو ہے آپ کو پتہ ہوگا یہ این آر او کا معاملہ جو ہے یہ وہیں اٹکا ہوا ہے این آر او زدہ لوگ کو تو آپ پتہیں این آر او جب ختم ہو گیا لیکن خالی کچھ ہی ایسے لوگ رہ گئے جو اس کے بینیفیشریز ہیں وہ بینیفیشریز جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں تو یہ معاملہ میرے خیال سے تھوڑا سا سنگین ہوتا جا رہا ہے تھوڑے آپ کے چہرے کے تاثرات بھی سنگین ہو گئے میرے خیال سے یہ بڑا یہ بڑا برا قانون تھا اور جو ملک کے لیے بڑا تکلیف تھا ہوا اور نہیں ہونا چاہیے سر پپلز پارٹی کہتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز بھی عملی سیاست میں اسی وجہ سے آئی کیونکہ این آر او تھا اگر این آر او نہ ہوتا تو ہم نہ آتے ہم نہ آتے تو نون لیگ والے بھی نہ آتے اس کا جواب دیں میں سمیتا ہوں ان کا اندازہ یہ غلط ہے یہ بالکل غلط ہے کیونکہ ہمارے لوگ این آر او کی وجہ سے نہیں آئے ہیں آپ ریکارڈ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی ایک آدھ کہیں این آر او کے کے سلسلے میں انہیں فائدہ دیا ہو تو کوئی اور بات ہے لیکن واسک میجارٹی نائنٹی ایٹ پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ صاف ستھے لوگ تھے صاحب بینیفیشری آپ تھے ہی نہیں نا این آر او کا این آر او کے بینیفیشری آپ اس وجہ سے نہیں تھے کیونکہ وہ قانون جو تھا وہ ایک سپسیفک وجہ سے بنایا گیا تھا اور آپ کو بینیفیٹ دینا تو میرے خیال سے کتہ ہی اس کا مقصد نہیں تھا نہیں اصل بطلب نہیں میرے خیال سے آپ مشرف صاحب کے گوڈ بکس میں تو بالکل بھی نہیں تھے نہیں بلکہ میں تو مشرف صاحب تو علاج کرائی بینگ چیف مارسل آئیڈ سٹیٹ اور یا چیف آف آر می سٹاف اور پریزنڈ آف کنٹری بعد میں بن گیا اف آر یہ جو ہی کی آئی می غوث نہیں چاہ آئی ونٹو ائرپورٹ تو اریس پریز مشرف تو ٹیک ام انٹو کسٹیڈی تو پوٹ ام انڈر رانگفل کنفائنمنٹ اور کل ام یہ اف آر ہے میرے خلاف آپ کے خلاف میرے خلاف اچھا اس کا بنا گیا اف آئی آر کا مجھے سینٹر کیا گیا کورٹ میں مجھ پہ کیس چلا اور وہی کیس تھا جس میں میں اکیوز تھا نواز شریف اکیوز تھے شہباز شریف اکیوز تھے سعید مہدی اکیوز تھے شاہد خاکان عباسی اکیوز تھے رانہ مقبول جو آئی جیس حسن کا وہ اکیوز تھے اور نیب والا سفر امان اکیوز تھے سر اس کی تفصیل ہم آپ سے لیں گے خاص طور پر کیونکہ اب آپ نے اس واقعے کا ذکر کر دیا لیکن ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی بریک کے بعد واپس آتے ہوں اور اس بہت ہی امپورٹر ڈیشو پر بات کریں گے ناظرین لیٹس ٹک ایک شارٹ بریک ناظرین بیلکم بیک آفٹر دو بریک ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدو غوث علی شاہ صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت ہی اہم رہنمائے سر آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک ایف آئی آر لوج ہوئی اب میرے خیال سے کچھ زخم ہرے ہوئی گئے تو اب ان زخموں کو تھوڑا سا ہم کرید بھی لیتے ہیں یہ بتائی گا یہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو ایف آئی آر لوج کی گئی اس میں اس کا مطلب پرائم ایکیوز تو آپ کو بنا دیا گیا میں نے اتنی الیگیشنز مجھے لگائی کہ میں اس ریکارڈ ہو گیا میں ریپیٹ نہیں کرتا ہوں یا ریپیٹ کر لوں سر کر لیں تو کر لیں اچھا ہے ہمارے ناظرین کے لیے ذرا آسان ہی ہو جائے گی انہیں ایف آئی آر جو لوج رکھائی اور وہ ملٹری کے آدمی نے کی جو ان کا یا ایڈی سی تھا یا پرائیوٹ سیکٹری تھا یا جو بھی یعنی آرمی کا سرونگ آدمی تھا انہیں ایف آئی آر لوج کی میرے خلاف تھانے پہ کہ آئی وینٹ ٹو ائرپورٹ تو اریس پریز مشرف تو ٹیک ہم انٹو کسٹڈی تو پٹ ہم انڈر رانگ فرک کنفائنمنٹ اور بڑی انویسٹیگیشن ہوئی اور مجھے جن صاحبان کے میں نے نام لیے محترم نواز شریف شہباز شریف شاہد خاکان عباسی سعید مہدی رانہ مقبول جو آئی جی تھے سن کے سیف الرحمان ان سب کو سیٹ اپ کیا گیا کورٹ میں تو اسٹین ٹرائل فاردی آفنس وچور پنشابلو دیتھ پنشابلو دیتھ لیکن جھوٹ جو ہوتا ہے نا لائیز ایو نو لیکس جھوٹ کو کھڑے ہونے کے لیے لیکس پیر نہیں ہوتا ہے جب تو کوٹس نے بلیو نہیں کیا اسی کیس میں جسٹس رحمت سین جعفری صاحب ٹرائے کر رہا تھے ہمارے کیس کو اور یعنی وہ اتنی ناکس پروسیکوشن تھی کہ میں اگر ائرپورٹ پہ جاتا تو وہاں اگر آپ کئی بار سب واقعہ ہوا کس طرح ایک آپ نے کیونکہ بات کی ہے واقعہ تو دراصل یہ ہوا تھا آپ ائرپورٹ گئے تھے ہمیں ائرپورٹ گیا تھا لیکن میں یہ میانواز شریف کے کئی بیانات ہیں اس سٹر میں کہ انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں نے اس کو جو کور کمانڈر ہے کراچی کا اس کو بھی فون کیا ہے اور آپ کو بھی میں فون کر رہا ہوں کہ آپ ائرپورٹ پہ چلے جائیں اور پرویز مشرف سے ملے اور دیکھیں کہ کوئی انٹوارڈ انسیڈن نہ ہو جائے کیونکہ میں نے اس کو ڈسٹمس کیا ہے اور اس کو سیف طریقے سے گھر پہنچا دیں اور ان کو یہ بھی کنوے کر دیں کہ کیونکہ یو آٹ ایبل ٹو ورک وٹ می میں نے دکھا کے نہیں تو دیل بی نیسنگ بیانڈ اٹ بس یہ اینڈ ہے کہ آپ کی تو لیکن وہاں جب میں گیا تو وہاں تو آرمین نے ٹیک ور کر لیا تھا مجھے تو رکاوٹ ڈالی انہیں کہ میں پرویز جاؤں نہیں سر انٹوارڈ انسیڈنٹ تو ہو گیا نا اس کا مطلب جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہ خیر لیکن ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیا نہیں میں نے ایکسپیکٹ کر تھا میں تو میں تو سمراہ تھا کہ ایوریٹھنگ بھی جانے ہی نہیں دیا مجھے تو ملنے ہی نہیں دیا پھر میں وہاں سے واپس چلایا خیر سر اس معاملے کا ٹرائل ہم تو نہیں کرتے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ باقی بہت سے لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے کاف لیگ میں شامل ہو گئے کچھ لوگ پریشرائز ہو گئے مطلب یہ دو رائے نہیں ہیں لیکن آپ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ڈٹے رہے کیا وجہ تھی کیا آپ کی کیا لگن تھی کہ آپ نہیں تبدیل ہوئے باقی لوگ تبدیل ہو گئے میں کیونکہ جب سے میں نے حوش سنبھال آئے تو میں مسلم لیگ میں ہوں اور میں حضرت قائد عاظم محمد علی جنارہ مطلع علیہ کو نہ صرف بابا قوم سمجھتا ہوں بر اس کو محسن سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پاکستان نہ بھنا تھا مجھے جب اس نے کیبنیٹ میں انکلوڈ کیا تو وہ اپنا پورٹ فیلیو ڈیفینس کا میرے حوالے کیا یعنی اس کا اتنا ٹرسٹ تھا آپ ٹرسٹڈ آدمی تھے آج بھی اتنے ہی ٹرسٹڈ ہیں جتنے تب ٹرسٹڈ یہ کوششن تو آپ پوچھتے میں نواز شریف سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ٹرسٹ مجھ پہ وہی ہے جو پہلے تھا لیکن زیادہ تر وہ بتا سکتے ہیں تو اس وقت وہ ڈیفیکلٹی میں آگئے اور میں بلیو کرتا ہوں کہ فرینڈ انڈید یہ وقت تھا میری آزمائش کا کہ جب تکریف میں اگر میں اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں تو پھر اس زمانے میں ویلیوز ہی نہیں ہیں سر بہت لوگ چھوڑ کے گئے ان کا کیا ہوا ان کو کچھ کو آپ نے واپس بھی لے لیا ان کو آپ بہت لوگ بولیں وہ لوگ تھے وہ غسلشہ نہیں تھے لوگ ایسے ہی ہوتے اچھا واپس آگے پارٹی میں آپ نے انہیں قبول کر لیا تھوڑے آئے ہیں زیادہ نہیں آئے ہیں آگے چل کے اور آ جائیں گے اصل بات یہ ہے کہ معاف تو اللہ بھی کر دیتا ہے کافی عرصہ ہوا اور پھر ہم خود محسوس کر رہے ہیں کہ اگر انہوں میں ریالائزیشن آگئی ہے انہیں فیل کی آئے کہ پھر انہیں یہ غلطی کی آئندہ نہیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ گیا تو اس کو بھولا نہیں کہتے ہیں آجان صاحب ماروی میمان آپ کی پارٹی میں شامل ہو گئی ہیں اور ماروی میمان جو ہیں بہت ہی ووکل پولیٹیشن رہی ہیں اس سے پہلے ان کے بارے میں مطلب پوزیٹیوی بات کی گئی ہمیشہ سے کیونکہ انہوں نے میڈیا کو بھی ہمیشہ انگیج رکھا بہت سیسے معاملات تھے جو کہ پبلک انٹرسٹ کے تھے عوامی مسائل کے بارے میں تھے تو وہ ان کے بارے میں بڑی ایکٹیو رہتی تھی خصوصی طور پر سندھ میں جہاں ورگران کی نوکریوں کا مسئلہ ہو کوئی دھر نہ ہو کسی کی کوئی تکلیف ہو تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں آپ ماروی میمان جب پارٹی میں آئی ہیں تو سندھ کے اندر کیا نئی جدت وہ لائیں گی کونسی ایسی تبدیلی لائیں گی سندھ کی سیاست نہیں وہ بڑی تبدیلی لائیں گی اور یہ وہ خاتون ہے لوگ تیس تیس چالیس چالیس دیتے ہیں سمجھ نہیں سکتے ہیں اس نے ایسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تین چار سال گزارے تین چار سال میں یہ سمجھ گئی کہ ایسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہ کے آپ نہ لوگوں کے خدمت کر سکیں گے نہ ملک کی تو پھر اس نے ساری پارٹیز کو نزدیک سے دیکھا جتنی بھی پارٹی ہیں یہ پیپل پارٹی ہو کیو لیگ ہو تاریخ انصاف ہو وہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ ایسٹیبلشمنٹ پارٹی اگر کوئی پاکستان میں صاف ستری ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے دین چھی ڈیسائیڈیڈ تو جوائن اس پارٹی میں اس وقت ان کے ساتھ تھا جب اس نے پارٹی جوائن کی یہ پریس کونفرنس لوگوں نے دیکھی خاص طور پر اس میں نواز شریف صاحبی تھے جس سے ایک پتہ لگ رہا تھا آپ لوگوں کی سیریسنس کا کہ آپ واقعی میں you are taking it very seriously کہ وہ پارٹی میں آئی ہیں ابھی میں یہاں ان کو بڑا ریسیپشن دے رہا ہوں کیونکہ پارٹی جوائن کرنے کے بعد وہ ابھی سندھ آئی نہیں ہے وہ آ رہی ہیں سنڈے کو اور سنڈے کو she'll be received in a proper way at the airport and from airport she will go in procession to the Pakistan Muslim League House سندھ where اس کے سلسلے میں ہم نے reception آرنگ کیا ہے اور اس میں اس کو اس کے متعلق بھی ہم بات کریں گے کیونکہ اس کا جو نام ہے نا ماروی یہ شاہ عبد الرطیب بھٹائی رحمت اللہ کی ان heroine میں سے ہے جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے یہ تاریخ واقعی بھی ریفرنس ہے ریفرنس ہے کہ وہ ایک بادشاہ کے قید میں تھی لیکن وہ اتنی مضبوط اور اٹل تھی کہ وہ بادشاہ اس کو اپنے ارادے سے تبدیل کر سکتے ہیں یعنی پورے طریقے سے آپ ماروی مہمان کو ناصر کے پارٹی میں ویلکم کریں گے آگے چل کے ان کو بہت زیادہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں فال قسم کی پوزیشن دیفیکٹی پوزیشن دیں گے اور اس کو اس کو میرے خیال میں خاص طور پر خاص طور پر جو لیڈیز ہیں سندھ کی وہ بڑا ان کے لیے اٹریکشن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک خاتون ماروی کے شکل میں اتنا کچھ کر سکتی ہے تو وائی ناٹ ہوئی اور یہ ایک ان کے لیے ایک آئیڈیل بنے گی اور مرد بھی اس کو پسند کرتے ہیں لیکن جو خواتین ہیں میں کل حیدر آباد میں تھا حیدر آباد کا جلسہ تھا کل اور میرے خیال میں حیدر آباد کے شہر میں اتنا لیڈیز کا اعتماد پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا جو کل ہوا جس کو میں نے ایڈریس کیا جو ہمارے مسلم لیگ کے دوستوں نے خصوصاً پیر حسین علی شاہ راشدی اور ان کے شریک حیات اور ہماری جو ڈسٹرک آگلیزیشن تھی جس کے افضل جلسہ پر جلتے ہیں جسے آپ کہہ رہے ہیں اہم جلسہ کل ہوا ہم بریک کے بعد دوبارہ اس پر گفتگو جاری رکھیں گے خاص طور پر یہ جو سندھ کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیو انرجی کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز انٹرڈیوز ہو رہی ہے ناظرین لیٹس ٹیک ای شورٹ بریک ناظرین ویلکم بیک آفٹر دو بریک ہمارے ساتھ موجود ہیں سید غوث علی شاہ صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک اہم رینمہ ہیں غوث علی شاہ صاحب آپ بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ سندھ کی سیاست کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے لیکن روایتی جو ایک سوچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سندھ کے اندر اب سیاست جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈومینیٹ کرتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جیسا بھی پرفارم کرے ووٹ انہی کو پڑے گا زمنی انتخابات میں بھی ہم نے دیکھا یہ غلط بات ہے یہ اس کو آپ یا پروپیگڑا سمجھیں یا خوشفہمی سمجھیں ایسا نہیں ہے اب تو حالات اور تبدیل ہیں لیکن وہ نائنٹی سیون کی الیکشن میں میں دونوں سیٹوں پہ الیکٹ ہوا پیپلز پارٹی کیا کہی میں قومی اسیمبلی کا میمبر بھی بنا پرابنشل اسیمبلی کا بھی میمبر بنا اور میرا مدھ مقابل دونوں سی تحار گئے تو نائنٹی سیون میں بھی یہ پوزیشن تھی تو آج کل یہ لوگ سمندار ہیں اور سندھ کے لوگ کمپلیٹ بلی زیادہ سمندار ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ انہوں نے بڑے دھوکے کھائے ہیں انہوں نے محبت میں محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحب کے محبت میں آنکھیں بند کر کے بورٹ ان کو دے دیا یہ جو ٹو سال ایٹ کی الیکشن ہے لیکن ان کو ملا کیا جاب میرٹ پہ نہیں ہے مہنگائی کا حال آپ دیکھ رہے ہیں اور سر امن اومان کی صورتحال میں بتائیے گا تھوڑا سا سر امن اومان کی صورتحال کیا ہے بڑی خراب ہے آپ مغرب کے بعد جا نہیں سکتے لنک روز پہ تو جانا ناممکن ہے کیاک آئٹس گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں لوٹنگ ہو رہی ہے پلنٹرنگ ہو رہی ہے کرائمز ہو رہے ہیں سب چیزیں ہیں لیکن اتنی زیادہ ریپورٹنگ میڈیا میں نہیں ہوتی لیکن اندرون سندھ میں اس طرح کی چیزیں مکتہ رہے ہیں میں آپ کو کہا لنک روز پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے بلک لوگ جاتے ہی نہیں رات کو اور اسی طرح فار فلنگ ویلیجز جو ہیں یعنی دور دیہاد جو ہوتے ہیں وہاں پر بھی اسی طرح ہوتا ہے لوگ خوف میں رہ رہے ہوتے ہیں خوف میں رہتے ہیں اور بلکہ میں آپ کو ہوتا ہوں کہ آدمی جب گھر سے باہر جاتا ہے کہ یہ شور نہیں ہوتا ہے کہ واپس بھی آئے گا یا کٹنیپ ہو جائے گا اٹھا کے لے جائیں گے یہ آلت ہے یعنی کٹنیپنگز کا یہ آلم ہے اور میں نے یہ بھی سنائے کہ اقلیتوں کے لوگ جو ہیں وہ بھی حریس ہو رہے ہیں ہم بڑے حریس ہو رہے ہیں ان کے بھی بڑی حریس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں نہیں نہیں ہم انشاءاللہ ہم جو ہماری کمٹمنٹ ہے پاکستان ریزولیشن میں یا پاکستان مسلم لیگ کی ساتھ پاکستان کے عوام کے ساتھ اس میں اقلیتیں بھی ہیں ہم منارٹیز کو تحفظ فرائم کریں گے اور جو ان کے حقوق ہیں ان کو اچھی طرح سبا لیں گے آج ازر سیاست کی جب بات ہوتی ہے اندرون سندھ کی بھی اور سندھ کی اور دیگر پورے پاکستان کی دیگر صوبوں کو ملا گئے تو بات یہ کی جاتی ہے کہ مسلم لیگ کے جو دیگر دھڑے ہیں ان سب کو ملا لیا جائے ایک بڑی قوت بن جائے گی اور ہمارے پاس اتنے ووٹ آ جائیں گے اور جب کیلکولیٹ کیا جاتا ہے پورے آل مسلم لیگز کے ووٹ کو تو بہت زیادہ ووٹ بنتے ہیں اچھا اس کے اتحاد کیلئے آپ بھی کام کر رہے ہیں بہت سارے اور بھی مسلم لیگرز ہیں جو آپ کے دھڑے سے تھوڑا سا ہٹکے آپ کے کیا خیال آتے ہیں اگر یہ ساری مسلم لیگیں آپس میں مل جائیں تو کیا ہوگا نہیں نہیں اگر مل جائیں تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوگی آؤٹسائیڈ دی اسیمبلیز تو اس چیز کی ریلیونس کو آپ محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہم ضرور محسوس کرتے ہیں ہم ضرور محسوس کرتے ہیں لیکن میں نے آپ کو شروع میں ارز کیا لیا کہ ہماری پارٹی کے صدر جو قائد ہے محترمیانواز شریف وہ اس وقت وہ اقتدار کی پالٹکس نہیں کر رہا ہے وہ پالٹکس کر رہا ہے اقتدار کی کہ ویلیوز ہوں تو وہ ابھی تک اس بات پہ کمپرومائز نہیں کر رہا ہے اتفاق کی سیاست بھی کر لیں نا اتفاق کی سیاست کر لیں نا سمجھ گیا آپ میری بات میں سمجھ گیا اتفاق کی جانب جائے نا آپ نے بڑا اپروپیٹ ورل استعمال کیا لیکن پالٹس میں کوئی فیصلہ حت بھی نہیں ہوتا ہے حالات چینج کرتے ہیں فیصلوں کو تو یہ ممکن مجھے لگتا ہے ابھی کہ یہ مصمولیز کٹھی ہو سکتی ہے اچھا سر ہم خیال کے ساتھ تو آپ کا ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کرنٹ سیچویشن کے اندر بھی سندھ کے اندر آپ کے وہ ایک طرح سے اتحادی پارلیمنٹ میں موجود ہیں لیکن آپ سندھ کے اندر موجود نہیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر اس کا کیا مسئلہ ہے پروینشل اسیمبلی کا نہیں میں آپ کو بتا دوں کہ نائنٹی سیون میں جب الیکشنز ہوئیں تو اسی سندھ میں ہم نے اتنی پروینشل اسیمبلی کی سیٹس ون کی کہ ہم نے حکومت بنائی نائنٹی سیون تو نائنٹی نائن ہمارا ہی چیف پرستہ پہلا آج سے میں لاکت علیم چوتھائی صاحب سے اس کو کسی وجہ سے حالات کو کنٹرول لکھر سکا اس کو ڈسمس کیا گیا میں مجھے بھیجا گیا چیف ایڈوائزر آپ بنائے گا میں آیا ایڈوائزر پرائم منسٹر پر سندھ افیرز پرائم منسٹر پرائم منسٹر اور فیڈل منسٹر اور میں کنڈکٹی تو نائنٹی اس نامے ممنون حسین صاحب بھی گورنر بنے میرے خاصے آخر میں جب آپ کے وقت وہ بھی بنے لیکن نائنٹی نائن میں جب پرویز مشرف صاحب نے ٹیکور کیا تو اس کا ایک ہی مشن تھا کہ سندھ میں خاص طور پر کہ چاہے کالا چور الیکشن جیت جائے لیکن پی ایم ایل اینڈ کا بندہ الیکشن نہیں جیتی سر وہ ان کے خیالات پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی تھے میرا حیال ہے اس وقت پر تو تھے کسی حد تک تھے لیکن ہمارے لیے زیادہ تھے کیونکہ ہمیں انہوں نے غلط طریقے سے جیل میں ڈالا غلط طریقے کیسز داخل کیے پرویز مشرف نے ٹیک اور کر کے پیپل پارٹی کے خلاف کوئی کیس نہیں داخل کیا تھا وہ سارے ہمارے اوپر تھے ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر کو جو پارٹی کا پریڈنٹ تھا جو قائد تھا پارٹی کا جس کو ٹو تھرڈ مجارٹی تھی ہی واس ناٹ اولی سینٹ بہائید ای بارس صرف اس کو جیل میں نہیں بھیجا گیا اس پہ کیس چلایا گیا جس کی سزا پھانسی تھی سر پاسٹ الیکشن میں کیا ہوا پچھلے جو الیکشن تھے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں پاسٹ الیکشن میں تو یہ تھا ایمیجیٹ پاسٹ کی بارے اس میں یہ ہوا کیپٹن کاؤنٹس ہر جگہ گیم میں بھی کیپٹن کیپٹن کی بات ہوتی ہے ابھی تک لوگ مثال دیتے ہیں نا کہ سر ایسا کوئی سر کیپٹن کی مثال تو طریقہ انصاف والے دیتے ہیں سر ویسے خیر لیکن اس پر ہم ہم بھی تفصیلی بات کریں گے یہاں مجھے بتائیے یہ ہوا کیا کہ یہ جو حالات تھے میں بھی جلاوطن میں تھا میں بھی یہاں نہیں آیا میاں نواز شریف اور بھی یہاں شہواز شریف دونوں جب پاکستان آئے تو چند ہفتے پہلے آئے تو وہ سارا ٹائم پاکستان میں پجاب میں بھیزی رہے سندھ کے طرف آ نہیں سکے اور کیونکہ سندھ میں ایک بڑا ثانیہ ہو چکا تھا محترمہ بین ازید شہید بھٹو صاحبہ بلکہ میں آپ کو تقریر دکھا ہوں گا کہ بیان آز شریف کی خود تقریریں کہ پہلے تو آپ کے ووٹ کے حق دار ہم ہیں لیکن کسی وجہ سے پارٹی کو ووٹ دے دیں یہ بیان آز شریف کی تقریر ہے اس زبانے میں سار تب کی تقریر ہے تو ساؤزل ایٹ کی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تب کی تقریر ہے اب تو تبدیل ہو گئے خیالات اس کو بڑا دکھ ہوا تھا محترمہ بین ازید بھٹو کے شہدد کا بے شک بڑا افسوسناک واقعہ تھا بہت افسوس ہوا تھا اور پورا پاکستان ہی اس میں جو تھا اور میں کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر جو تھا وہ ایک طرح کا غم کی صورتحال اس وجہ سے 2008 میں بھی ہمیں اچھا رضا نہیں ملا کیونکہ ایک بڑا سانہ تھا جس نے جو سندھی قوم ہے اس کو اس طرف دکھے دیا اچھا اب آپ جب دیکھتے ہیں سندھ کی سیاست کو تو آپ کوشش کر رہے ہیں نیشنلسٹس کو انگیج کرنے کی قوم پر ہماری اپروچ اس وقت یہ ہے کہ سندھ میں بڑی ڈیویل ہے ایک ووٹ ہے فار پیپل پارٹی دوسرا اگینس پیپل پارٹی یہ کس طرح کی سیچویشن میں آپ بتا رہا ہوں کہ اس میں جیسے قوم پرست ہیں ان کی اپنی پالیٹکس ہے لیکن وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے طریقہ کار حکومت کو لیکن سیٹیں بھی تو نہیں جیتے وہ نہیں سیٹیں پہلے تو انہیں نہیں جیتی لیکن اب اگر وہ اور ہم کٹھے ہو جائیں گے تو فرق پڑے گا لیکن سر آپ کے نظریاتی اختلافات ہوں گے ان کے ساتھ نہیں میری بات سنے یہ نظریاتی اختلافات جو ہے نا یہ ایجسٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ اب ہم جسے ہم تو بلیب کرتے ہیں اسٹرانگ پاکستان میں اور ہم نے محترم یانواز شریف نے میرے ساتھ مل کے دو تین ملاقاتیں کی ہیں اب قادر منسی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اس میں قریب قریب سیونٹی ایٹی پرسنٹ نیسنس آئے تھے اور ان نے نواز شریف کو کامپریمیٹس دیئے کہ آپ ہی ایک لیڈر ہے جو صحیح طریقے سے کام کرے ہیں ویکنڈ ورک پوچیو اسی طرح جو دوسرا ایسا تھا ہمارے رسول وش پلی جو کا اس وقت بھی جب بیانواز شریف نے ملاقات کی میں ان کے ساتھ تھا تو یہ ایک نئی ٹرینڈ ہے جو پہلے نئی تھی اچھا سر اتنا ایکسپوجر نہیں ملا آپ لوگ جو تھے فلڈ ریلیف کے اندر بھی کافی فال رہے بہت ایکٹیو رہے بتایا گیا دکھایا گیا لیکن اتنا زیادہ مطلب یہ کہ کوئی خاطرخواہ نتائج سامنے نہیں آئے میں ایک از کر دوں کہ فلڈ کے ٹائم میں اور بارشو کے ٹائم میں میاں نواز شریف نے سندھ کے آٹھ نوزلے خود وزٹ کیے اور کروڑ ہاروپیز کا ریلیف دیا ٹینس کی شکل میں چابلوں کی شکل میں دالوں کی شکل میں کپڑوں کی شکل میں کملوں کی شکل میں ہر لحاظ کے اس کی پذیرائی ہے لوگ ریکنائز کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میڈیا میں اس کی اتنی پذیرائی نہ ہوئی ہو لیکن فیلڈ میں ہوئی ہے کیونکہ ہمیں وہ نظر آتا ہے اور سندھ کا لوگ جو ہے آدمی ہے نبی جان میں سندھی میں جانتا ہوں کہ وہ احسان فراموش نہیں ہے وہ احسان کو رکھنائز کرتا ہے کرتا ہے اور احسان کا جواب احسان سے دیتا ہے چلیے اس پر گفتگو کو بھی جاری رہ گیا ہمیں ایک چھوڑی سی بریک لینی ہے غوث علی شاہ صاحب پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کو جاری رکھیں گے ناظرین لیٹس ٹیک ای شورٹ بریک ناظرین ویلکم بیک آفٹر دو بریک ہمارے ساتھ موجود ہیں سید غوث علی شاہ صاحب اور ان سے گفتگو ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی سندھ میں سیاست پر تھوڑا سا سارا آپ سے تاثرات آپ کے لینا چاہوں گا یہ جو ایک نئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے پولیٹیکل پارٹی تو خیر کافی عرصے سے ہے لیکن اس میں بھی ایک نئی انرجی ہے پاکستان تحریک انصاف میں اور انہوں نے لاہور میں ایک جلسہ کر دیا اکتوبر میں اس کے بعد تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک اوپن کمپٹیشن ہو گیا اور ایک بیٹل فیلڈ کھل گئی مسلم لیگ نواز ورسز پی ٹی آئی تو اس سیچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں ہم اس کو بہت ایزی لے رہے ہیں یہ ایسا تھریٹ نہیں ہے پاکستان سر زیادہ ایزی نہ لیں آپ اب دیکھیں میں بتا دوں وہاں جلسہ کیا پنجاب کے لوگوں نے ان کو جوائن کیا کراچی میں بھی انہیں بڑا جلسہ کیا لیکن کراچی کے کراچی سے لے کے کشمور تک سندھ سے کسی ایسے آدمی نے پارٹی جوائن کی جس کو آپ منشن کر سکیں کیونکہ وہ امپریس نہیں ہوئے سر منشن نہیں کر سکوں یا میں ویسے آپ کو بتا سکتا ہوں ویسے لوگوں نے کافی جوائن کیا ہے لیکن منشن ورث میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ ہیں کے نہیں ہیں میرے گل آپ ہی جانتے ہیں جیسے ماروی میمون نے ہمیں جوائن کیا اس کیلیبر کا کوئی آدمی چلا گیا ہو کوئی نہیں سر ویسے ایک بہت بڑی شخصیت وہاں گئے آپ کی پارٹی سے اور وہ مقدوم جعوید حاشمی صاحب پنجاب سے جی پنجاب سے گئے لیکن میں نے ایسے محسوس کیا کہ آپ کے پارٹی والے بہت زیادہ اشتیال میں آگئے اس طرح سے بیوٹ نہیں کرنا چاہیے سینئر لیڈر یہ جعوید حاشمی صاحب ہمارے اس وقت بھی دوست تھے اب بھی دوست ہیں ہم اس کی دوستی کو ایکسیپ کرتے ہیں وہ جب بیمار تھے اس کی علاج ہوتی تو میں جاتا تھا وہ پنجاب ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے میں ان سے ملتا تھا سر قربانیاں تھی ان کی نون لیگ کے لیے بلکل تھی سر بہت زیادہ قربانی بلکل تھی لیکن پالٹکس میں یہ ایک حصہ ہوتا ہے اس میں کئی چیزیں آپ کے خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی ہیں تب ہی تو کسی دل جلے نے شہر کہا ہے نا کہ نیرنگیہ سیاست تو دوران دیکھی ہے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے کیونکہ یہ چیزیں ہوتی آئی ہیں کوئی پہلی بار نہیں ہوئی ہیں تو حاشمی صاحب کی اب بھی پارٹی میں عزت ہے وہ اگر یہ سب چیزیں برداشت کر کے پارٹی کے ساتھ اسی طرح چلتے جیسے اس سے زیادہ کیا عزاز ہو کہ پارٹی کا قائد صدر محترمیان واسب جو ملک سے باہر جا رہا تھا تو پورے لوٹ میں ہی فاؤنڈ آؤٹ جاوید حاشمی تو بی دی ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان مسلمی نون ان اس ایبسنس آپ اندازہ گئے ہیں یہ کتنا بڑا عزاز ہے اور انہوں نے اپنی اہمیت کے حساب سے اپنے حق کو نبائے ہوئی نبائے بلکل نبائے میرے خیال سے اتنے غصے میں اب آپ کے جو بہت سارے قائدین بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں میرے خیال سے لیکن آپ کے باقی قائدین جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس سے بڑا میرے خیال سے جاوید حاشمی صاحب کا دل دکھتا ہوا علی ناصر صاحب this varies from person to person کچھ لوگ ایک چیز کو کہتے ہیں more loyal than the king جی جی یہ ہے لیکن جاوید حاشمی صاحب کا ایک مقام ہے اور وہ ہمارے ساتھ کافی عرصہ رہے اور اچھے طریقے سے محترم یانواز شریف کی اپسینس میں انہیں پارٹی کو سنبھالا باقی پالٹکس میں کئی سرپرائزز ملتے ہیں اب کوئی ایسی چیز ہوں گی جو جو جس نے اس کو یہ فیصلہ کروایا خیر وہ تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور آپ نے شیئر بھی پڑھ دیا اس پر اچھا یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف آپ سے نظریاتی طور پر اتنی دور تو نہیں پھر اتنے زیادہ اختلافات اتنی زیادہ جسے کہہ سکتے ہیں کنفرنٹیشن ایک دم غصم غصہ اور ابھی تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے سے فائٹ کریں پیپلز پارٹی کو لوگ بھول گئے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں مجھے کوئی غصہ نہیں ہے تحریک انصاف کے ساتھ میں پاکستان مسلم لیگ کا ایک ایسا ورکر ہوں جس نے ساری زندگی پارٹی تبدیل نہ کی ہو آپ اگر اس وقت دیکھیں گے تو انگلیوں پہ گنتی کے لوگ آپ کو ملیں گے جن نے زندگی میں پارٹی تبدیل نہ کی ہو لیکن باوجود اس کے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف ایک پولٹیکل پارٹی ہے اور امران خان نے پندہ سولہ سال لگایا ہے اس وقت کرنے میں اب وہ اور کوارٹرس بھی اس کو تھوڑا سا بوسٹ اپ دے رہے ہیں لیکن ہمیں اتنا یہ میں آپ کو صحیح بتاؤ سندگی تو بالکل ہی کم ہے ہاں پنجاب میں کچھ سیٹو پہ ہو سکتا ہے وہ افیٹ کریں لیکن وہ پوزیشن نہیں ہے تحریک انصاف کی جو اس لاہور کے جلسے کے اور کراچی کے جلسے کے درمیار تھی آپ کا کیا مطلب ہے کہ مومنٹم اب کم ہو گیا اچھا اسے یعنی یہ آپ کا ایک تاثر ہے یہ میرا تاثر یہ میری آپزرویشن ہے آپزرویشن ظاہری بات ہے آپ کی اپنی ایک سیاسی بصیرت ہے اچھا یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گا کراچی کے حالات آپ نے دیکھا کہ بگڑتے چلے گئے کراچی میں پاکستان مسلم لیگ نواز ایک زمانے میں بڑی فعال ہوتی تھی یہ پوری ابھی بھی ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن سیٹوں کا یہاں بھی سلسلہ آپ کو بتا ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اتنی آبادی ہے آبادی کی سیٹسٹکس اس کو آپ دیکھیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی آبادی جو دو کروڑ سے بھی زائد ہے کئی ملکوں سے زیادہ آبادی ہے کئی ملکوں سے زیادہ ہیں کئی ملک ہیں جن کی اتنی آبادی نہیں ہے جتنی کراچی شہر کے آبادی ہے یہی میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے ضرور سہری بات ہے اس کے سینسس وہ آپ ہی کے دور میں ہوا تھا اس کے بعد تو سینسس ہی نہیں ہوا خیر سینسس کروائیں گے سر تھوڑا پتہ لگے کس جگہ کے کون سی آبادی کہاں باریں گیتی ہیں جب ہمیں اپرچونٹی ملی تو ہم ضرور کرائیں گے پہلے بھی ہم نہیں کر رہی تھی اب بھی کر رہیں گے اچھا کراچی میں کیا سٹریٹیجی رہ گی کس طرح سے انگیج کریں گے یہاں پہ سیاسی پارٹیاں سب جو ہیں جدہ گانہ ہر ایک کا اپنا سٹانس ہے ایم کیو ایم ہے پھر اس کے بعد این پی اب ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیاسی گروپ کے طور پر اُبھر کے سامنے آ رہی ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کی پرلیٹیکل سٹینڈنگ کیا ہوگی مستقبل میں اس کے علاوہ دیگر اور پارٹی ہیں علی ناصر کراچی میں بھی آپ کو حالات میں تبدیلی نظر آئے گی آپ دیکھیں گے ایسی کیا تبدیلی آئے گی میں بتاؤں اس لیے کہ پالٹسکر پنسپلز ہوتے ہیں اصول ہوتے ہیں کہ جہاں پہ جیسے نا یہ سیزن سٹینج ہوتی ہیں کہ یہ ونٹر ہے ونٹر کے بعد پھر وہ اپنا بہار آ جاتی ہے پھر سمار آتا ہے پھر آٹم آتی ہے خزان جس کو بولتے ہیں تو یہ عوام کے مابین بھی تبدیلی آتی ہے اب ذکر ایک اسٹیج تھا کہ ہماری اچھی خاصی پوزیشن تھی ہمارے کوئی چار کے قریب ایمینے تھے کوئی سات آٹھ نو کے قریب ایم پی ایس تھے کراچی سے ہی جی اسی حساب سے ہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے حالات پھر سیزن تبدیل ہو گئے نا ہاں تبدیل ہو گئے تو اب انشاءاللہ ہم کوشش کر رہیں کہ وہ بہتری کی طرف تبدیلی ہو اور بہار کی طرح تبدیلی آئے لیکن سر کراچی کا جو پولٹیکل کمپلیکشن ہے بلکل چینج ہو چکا ہے پوپلیشن ڈیموگریفکلی اور جیوگریفکلی بھی چینج ہو چکی ہے کراچی بہت ایکسپینڈ ہو چکا ہے ایک زمانے میں آپ جب وزیرالہ تھے اس زمانے میں کراچی کو ایک مختلف طور پر دیکھا جاتا تھا اب کراچی کو جو آپ دیکھتے ہیں تو جیسے آپ کا کہہ رہے تھے کہ بڑا گہرا تجزیہ ہے کراچی کے حالات کو اب کس طرح دیکھتے ہیں اتنی ساری قومیتیں یہاں پر آباد ہیں ظاہری بات ہے ایک ووٹ بینک ہے ایک بڑی سیاسی جماعت ہے یہاں پر اور وہ بھی ایک سیاسی حقیقت ہے لیکن میں آپ کو دوں کراچی میں ون پوائنٹ ایجنڈا پہ بہت سی پارٹیاں کٹھیں ہوں گی کہ کراچی کو امن کی ضرورت ہے پیس کی ضرورت ہے کراچی اگر ڈسٹب ہو جاتا ہے تو پورا ملک ڈسٹب ہو جاتا ہے ملک کی اکرامی ڈسٹب ہو جاتی ہے چیزیں مہگی ہو جاتی ہیں جیسے ختم مگاتی ہیں تو یہ ون پوائنٹ ایجنڈا پہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ ضرور لوگ آپس پہ ملیں گے اور فرق آئے گا سر مستقبل میں الیکشنز اب اگلے سال ایکسپیکٹڈ ہیں یا اس سال کے انڈ میں ہیں یا جو بھی ہیں بیسویں ترمیم ہونے کے بعد اب ایک چیز واضح ہو گئی کہ الیکشن کمیشن کسی حد تک آزاد ہوگا ان ٹیرم گمٹ کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب نے کوئی واضح بیان نہیں دیا تو کس طرح سے دیو ٹرسٹ اگرمنٹ سو مچ آپ کے خیال سے اتنا اعتبار ہے آپ کا کہ اب وہ انٹرم گمٹ نہ بھی آئے ان پر بھروسہ کر کے کام کر لیں نہ جو ٹوئنٹی ایت امینمنٹ میں آیا ہے ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اس کے مطابق چیزیں چلیں گی میں پرسنلی بنا ہوا بھی اس طرح ہوں ساری زندگی اس طرح گزاری ہے کہ آئے ٹیک ایوری بڈی آئے ایس جنٹلمن انلیس ہی پروز ادھروائیز تو میری اپروچ اس معاملے میں بھی یہی ہے کہ گورنمنٹ میرے خیال میں اتنی بڑی امینمنٹ کے بعد آئے اس پہ دیلی سٹینڈ بھائی دس ہاو آئے آئے فیل نہ اگر اس کے مطابق نہ چلے تو ان کا زیادہ نقصان ہے برس بہت بہت شکریہ آپ نے خصوصی طور پر ہمیں انٹرویو دیا اور آپ نے یہ بتایا کہ سندھ کی سیاست میں اب پاکستان مسلم لیگ نواز کی کیا حکمت عملی رہ گی آپ کو ایک دفعہ پھر شکریہ دا کرتے ہیں ناظرین پروگرام The Right Question کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے علی ناصر کی جانب سے اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے اللہ حافظ موسیقی موسیقی